موسیقی اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو چاول جی کس کو پسند نہیں ہوتے چاول تو ہم سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی نئی ریسیپی ہو کوئی نئی دیش ہو تو کیا ہی بات ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکا رائس تو اس باربی کیوپ لوگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مثالہ لگا کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم لیں گے اس میں نمک آدھی چمچ ہم لیں گے کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ ہلدی پوڈر اور دو چمچ ہم یہاں چاٹ مثالہ کر لیں گے تھوڑا سم ریڈ فوٹ کلر لیں گے ایک چمچ ہم پیسا ہوا گرہ مثالہ لیں گے اور ایک چمچ ہم یہاں پر کٹی لال مرچ لیں گے تو جی تین پو چاول ہم بنانے لگے ہیں ساتھ میں تین پو ہی میرے پاس چکن ہے چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے کٹس لگا لیں اور اس کے بعد ہم اس مثالہ کو مکس کر کے اس پر اچھی طرح سے لگا لیں گے مثالہ کو مکس کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کہیں نمک زیادہ ہو جائے گا اور کہیں مرچ زیادہ ہو جائے گی تو اس طرح سے صحیح طرح سے برابر طور پر مکس نہیں ہوگا تو یہ جی ہم نے اس کو چکن کو اچھی طرح مثالہ لگا لیں مثالہ لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کور کر کے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مثالہ ہمارا لگ چکے اچھی طرح سے تو اب اسے ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں کسی پلاسٹک بیگ وغیرہ میں بھی آپ اسے ڈال کے رکھ سکتے ہیں اگر ایسی آپ کسی کور کر کے اس کو رکھنا چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب جی ہم نے لی ایک کڑھائی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ایک کڑھائی ہم نے لی اس میں ہم نے ڈالا آئل آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم اپنے چکن کو آٹا یا میدہ میں سے کوئی سی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے لگا کے اس میں ڈپ کر دیں گے آئل ہمارا میڈیوم فلیم پر اچھی طرح گرم ہو چکے تو اب اس کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے آپ اگر چاہیں تو کم گھی میں اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ذرا ٹائم زیادہ لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہماری چھے سے سات منٹس میں یہ جو چکن ہے تیار ہو جائے گا فلیم کو اب ہم نے میڈیوم لو کر دینا ہے اور اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے آپ اگر چاہیں تو لو فلیم پر اس کو کور کر کے بھی دو سے تین منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہونے والا تو یہ جی ہمارا چکن تقریباً تیار ہو چکے میں آپ کو چکن چیک کروا دیتی ہوں بلکل اندر تک جوسی سا چکن ہمارا تیار ہو چکے تو یہ دیکھیں جی چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اور اب ہم نے کیا کرنے ایک کڑھائی یا پتیلے میں آئل کو گرم کر لینے اور اس میں دو میڈیوم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ایٹ کر دینے ساتھ میں جی ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہلکا سا گولڈن کلر اس کا ہم آنے دیں گے اس کو زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا تو یہ جی گولڈن کلر آنے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا تین میڈیوم سائز کے ٹیمارٹر اور ساتھ میں چار سے پانچ سبز میرچیں کا ٹی وی اچھی طرح سے جی اس کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں لیکن کور کرنے سے پہلے ہم نے اپنے بلاؤ کے جو مثالیں ہم نے اس میں ایٹ کرنے وہ ڈالتیں گے ایک چمچ یہاں پر میں لال مرچ پورڈر لے رہی ہوں تین چمچ نمک لے رہی ہوں ثابت کرا مثالہ لے رہی ہوں دو سے دو دھائی چمچ اور ایک جو چائے کا چمچ ہے وہ میں یہاں پر پسی وی کالی مرچ لے رہی ہوں مثالیں ہم نے ایٹ کرتی ہیں اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو بس یہ ہمارا فرائی کیا جا چک ہے تو اب ہم آنچ کو کر دیں گے سلو اور سات میں اس کے اوپر کور لگا دیں گے دو دھائی منٹ کے لیے تو یہ یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں تو مثالہ بھی ہمارا کافی حد تک نرم ہو چک ہے اب جس میں ڈیڈ لٹر پانی ہم ایٹ کریں گے ڈیڈ لٹر پانی تین پہنچا والے پانی ہمیشہ ڈبل ہوتے یہاں جی ون اینڈ ڈا ہوف لیٹر پانی ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے کور کر دیا تھا اور اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہمارے پہلے سے بھی گوئے ہوئے ہمارے پاس چاول تھے تین پہ چاول تھے میں نے اس میں چاول جی ایٹ کر دیے اور دیکھیں جی کافی حد تک چاول ہمارے تیار ہو چکے تو اب اسے لگانے دم دم لگانے سے پہلے اس پہ میں ڈالوں گی ایک چمچ پیسا وگرہ مثالہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بار بی کیو تھا جو ہمارے پاس چکنٹکہ تھا وہ اس پہ ایٹ کر دیں گے یہ جی ہم نے اس کی لیئر لگا دی اور اوپر ہم ڈالیں گے دو سے تین لیمن کا جیوس تو بس جی اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دے دیتے ہیں چاول کو جی دم آ چکا ہے اور ہمارے زبردست سے لیں گے اچھی طرح سے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بہت زبردست یہ ریسی پی ہے بلکل نیو ریسی پی ہے یہ آپ نے بہت سارے چکنٹکہ ریس دیکھے ہوں گے لیکن اس طرح کے آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے آپ اس کو بنائیں بہت بنانے میں آسان ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹری ہے چاول بھی ہمارا بلکل کھلا کھلا سا بن ہے بلکل نہیں جڑے ہمارے چاول تو یہ جی ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں جی چاول کتنے زبردست بنے ہوئے ہیں اور چکن بھی کتنا گھولا ہوئے ہیں اور کتنا ٹیسٹری بنا ہوئے ہیں آپ سے چاہوں گی جی اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ